متحدہ عربہ مارہ آتیانی یو اے ای کے شہر ابو صحابی میں اسرائیل کے فورن منسٹر کی موجودگی میں اسرائیلی حکومت کے سفارت کھانے کا اناؤکریشن ہو گیا سیونی ربی نے مخصوص دعا پڑھ کر سیونی حکومت کے سفارت کھانے کا افتتاح کیا اسرائیلی ربی نے جب مخصوص دعا میں مشغول تھا تو اس وقت سیونی حکومت کے فورن منسٹر یائر لپید بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے بعد میں بازابتہ طور پر سفارت کھانے کا اناؤکریشن کیا اسرائیلی فورن منسٹر نے اس موقع پر کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے دوسری جانب ہماس اور جہاد اسلامی نے متحدہ عربہ مارات کی جانب سے ابو زبی میں اسرائیل کی ایمبیسی کھولنے کی اجازت دینے اور اسرائیلی ایمبیسی کے اناؤکریشن پر سخت ردیمہ ظاہر کرتے ہوئے اس کی مضمت کی اور اسے قدس اور فلسطینی عوام سے دھوکہ اور فلسطینیوں کے قون کا سودھا کرنے جیسا قرار دیا یو ای نے ابو زبی میں اسرائیل کے ایمبیسی کھولنے کی اجازت ہے اسے وقت میں دی ہے جب حال ہی میں غزہ پر اسرائیلی فورس کی بمباری میں کم از کم دھائی سو فلسطینی شہید اور ہزار سے زائد زخمیں ہوئے ہیں غازب اور جابر اسرائیلی حکومت نے مغبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے پندرہ بچوں سمیت اٹھاتر افراد کو بے گھر کر دیا ہے ذرائق ریپورٹ کی مطابق اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے نام ایک لیٹر میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا جانے پر خبردارت کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے تین مہینوں کے دوران قدوس کی ظالم یہودی حکومت نے مغبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کے باہتر گھروں کو مسمار کر کے باہتر فلسطینی فیملیز کو بے گھر کر دیا ہے اس کے علاوہ سیونی حکومت نے ایک اور علاقے اہیہ البستان میں واقع تمام مکانات کو توڑنے کا فیصلہ کیا ہے فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی حکومت نے حیل بستان میں بڑے پیمانے پر گھروں کو منہدم کیا جانے کی منصوبہ بندی کی ہے جس پر انقریب عمل کیا جائے گا ہدایہ جونیور کالیج کامیابی دونوں جہاں میں زیر نگرانی مستر محمد ریاست دین رانک اورینتد کوچنگ فر نیت، ایم سیٹ، آئیت اور سی اے لڑکی اور لڑکیوں کے لیے الہائیدہ بیلڈنگ چوز دین دنیا ویل فالوز یوں ہدایہ جونیور کالیج ایڈمیشنز آر اوپن مہنری پٹم، حافظ بابا نگر، سانتوش نگر، ہیدراباد موسیقی